بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ کافر اور گناہگار ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کے جوابات کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اور اس طرح برزخی جہنم کا دروازہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے اور وہ روز قیامت تک اسی درد میں بسر کرتا ہے امام علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ موت کے بعد پیش آنے والے حالات خود موت سے زیادہ سخت ہیں ہوشیار رہو قبر سے اس کے اندھیرے اور تنہائی سے قبر ہر روز آواز لگاتی ہے کہ میں اجنبیوں کا گھر ہوں مٹی اور گرد کا گھر ہوں تنہائی کے رہائشگاہ اور ڈنگ مارنے والے حشرات کا گھر ہوں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا جبکہ ایک مومن کو دفن آیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش حامدید مجھے تمنا تھی کہ آپ یہاں تشریف لائیں لیکن جب کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کاش کہ تم میرے پاس نہ آتے اور زمین اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے اس وقت اس کافر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تمام ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پس رہی ہوں بحار الانواری کی جل نمبر چھے صفحہ نمبر دوسو اٹھارہ میں ہے اپنے جسموں کو اس سختی سے بچاؤ کہ جسے وہ برداش نہیں کر سکتے وہ کام کرو جو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کاموں سے دور رہو کہ جو اس نے منع کیے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم کے جس کے تمام آزہ یعنی دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان اور دوسرے تمام آزہ بیکار ہو چکے ہوں تو وہ کیسے فرشتوں کو سنے گا اور ان سے بات کرے گا اس کے علاوہ بھی ایک سوال کہ فرشتے کیا آپ کے دنیاوی زمان میں آپ سے بات کریں گے جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی گفتگو کسی اور طرح کی ہوگی جو ان دنیاوی کانوں سے نہیں سنی جا سکتی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول خدا سے باتیں کرتے تھے جبکہ ان کے اردگرد لوگ ان باتوں کو سننے سے قاسر ہوتے تھے پیغمبر گرامی حضرت جبرائیل کو اپنے اندرونی و روحانی کانوں کے ذریعے سنتے اور اندرونی زبان کے ذریعے بات کرتے تھے فرشتوں کا سوال کرنا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے قبر میں فرشتے لوگوں کی روح سے باتیں کرتے ہیں اور قبر میں تمام انسان اپنے روحانی کانوں کے ذریعے ہی فرشتوں کے سوالات کو سنتے ہیں اور اندرونی زبان سے ہی اس کا جواب دیتے ہیں یہی صورتحال جزا اور سزا کی ہے قبر کا تعلق روح سے ہے جو تکلیف دے مخلوقات قبر میں دکھائی دیں گی وہ روح کو زخمی کر دیں گی جو کہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوگی اس زمین پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ قبر کسی مردے کو دبا رہی ہو یا جہنم کی آگ کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا لہٰذا روایات میں جس قبر کا تذکرہ ملتا ہے وہ کسی اور جگہ ہے قبر دراصل برزق کے مرحلے کا پہلا درجہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر سو میں ارشاد رب العزت ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزق ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے موسیقی 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 موسیقی